ہمارے دیش کا سب سے بڑا راجی اتبردیش اس سمیں غم کے آنسو پی کر کس طرح سے جی رہا ہے یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے کہیں دوہ نہیں تو کہیں آکسیجن نہیں جو تھوڑے بہت انتظام ہیں وہ ہافتے ہوئے شہر کو چند سانسوں کا سکون بھی نہیں دے پا رہے اسپتال میں لابروہی کی حدوں نے مار ڈالا سمویدن ہیندہ نے مار ڈالا اتر پردیش کے بچ بجا رہے میڈیکل سسٹم نے مار ڈالا اس مہیلہ کی چیخیں اتر پردیش کے گونگے بہرے میڈیکل سسٹم تک پہنچ پاتی تو شاید حکمرانوں کے کانوں کے بردے پھٹ جاتے لیکن سسٹم کے کانوں میں تیل پڑا گیا چیخیں دے حسن یہ اتر پردیش کی راجتھانی لکھنوں کے اسپتال کا منظر ہے جہاں ایک سٹھ سال کے مریض نیرمل کی مانک ہو گئے ان کی پتنی بلکھ رہی ہے آروپ لگا رہی ہے کہ ان کے پتی کو ڈاکٹروں کی لاپروہی نے مار رہا اس سے پہلے گروہار کو لکھنوں میں اس مہیلہ کے پتی کا ویڈیو وائرل ہو گیا تھا آج تک نے بھی اس پورے ماملے کو کور کیا تھا گروہار کو نیرمل کو ایک ایمبولنس میں لے کر پریجن اسپتال آئے تھے لیکن آکسیجن نہ ہونے کی بات کہہ کر انہیں بھرتی نہیں کیا گیا نیرمل کی پتنی اور بیٹی کی چیخیں اسپتال کے پریسر میں سنائی دے رہی تھیں مریض کو لے کر سب سے پہلے پریجن کوویڈ کمانڈ سینٹر پہنچے تھے لیکن وہاں انہیں بھرتی نہیں کیا گیا اس کے بعد پریجن انہیں لے کر میڈیکل کالج پہنچے لیکن وہاں بھی بھرتی نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے پاس سی ایموں کا ریفرل لیٹر نہیں تھا مریض کا اکسیجن لیول 20 فیصدی تک پہنچ گیا تھا حالات بگڑتے جا رہے تھے ایمبولنس اسپتال کے باہر کھڑی رہی بریجن چیختے رہے کوستے رہے اس گھڑی کو جس میں وہ نرمل کو لے کر اسپتال آئے تھے گھنٹوں انتظار کے بعد 61 سال کے نرمل نے دم گوڑ دیا پریجنوں نے اسپتال اور ڈاکٹروں پر لاپروہی کا آروپ لگایا جبکہ ایمبولنس صحیح وقت پر اسپتال پہنچ چکی تھی یوپی کی راجتھانی لکھنوں میں اسپتالوں میں کہیں بیٹ نہیں ہے تو کہیں اوکسیجن نہیں ہے سواستھ ویوستھا بے پٹری ہو رہی ہے اوکسیجن سیلنڈر کے لیے مارا ماری ہو رہی ہے جب پہنچ چکی تھی ہماری ماتا ہے پہنے جتی ایڈمیٹ ہے ان کے لئے پچاس ہزار روپیہ دیکھیں اکسیجن کس طرح خون کے آنسو رولا رہا ہے ان کے پریجن گھروں میں قارنٹین ہے اور یہ اکسیجن ریفیلنگ سینٹر پر پہنچے ہیں سیکھڑوں لوگوں کی لائن لگی ہے لیکن یہاں اکسیجن کی کمی بتا کر پلہ چھاڑا جا رہا ہے سینٹر ملنے کے انتظار میں بھوکے پیاسے لوگ آنسو میں ڈوب رہے ہیں آروپ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی اونچی پہنچ ہے انہیں تو سلنڈر مل جا رہا ہے لیکن جن کا کوئی پریچہ نہیں وہ بھوکے پیاسے لائنوں میں لگے ہیں لکھنوں میں ایک ادد آکسیجن کا انتظام بھی اب مریضوں کے پریجنوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے سوال یہ ہے کہ سواسطہ سیواؤں کی اس بدھالی کا ذمہ دار آخر کون ہے پرشاسن پر لوگ سوال اٹھا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آکسیجن کی سپلائے نہیں دی جا رہی ہے بیچ میں روک دیا جاتا ہے اور جو لوگ اپنی ویوستہ سے اوپری طور پر یہاں پر کسی طریقے سے جھگار کر کے آتے ہیں ان کو یہاں پر آکسیجن مل جا رہی ہے ساف ہے کہ اس کورونا کال میں نہ صرف بیڈ نہ سی ای 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 او کی ریکمینڈیشن اور اب آکسیجن کے لیے بھٹکتے لوگوں کے آگے سوائے فریاد کرنے اور آسو بہانے کے کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا موسیقی موسیقی